ان کی نواز کی بات کرتا ہے جو مجھل جاتا ہے کیوں کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر مینے کچیلوں کو اپنے سینے سے لگایا کوئی مینہ آیا خواجہ غریب نواز نے سینے سے لگایا اور کوئی پھٹے نواز میں آیا خواجہ غریب نواز نے اپنے سینے سے لگایا آپ اتنے بڑے دوکت کے بلی ہیں معدس ہیں مفتر ہیں یہ پھٹے پڑانے نواز والوں کو سینے سے کیوں لگاتے ہو تو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں اور لوگوں ان غریبوں کو اگر ہم سینے سے نہیں لگائیں گے تو کون انہیں سینے سے لگائے گا جب ان کے سینے سے لگانے والے آپ نے دیکھا کہ بلکت کے اللہ کے بلی بن گئے تاجدار بن گئے اور آج لوگ انہیں سینے سے لگانے والے آپ سینے سے لگانے والے پڑانے والے کے سینے سے بارتے ہیں آپ سینے سے لگائیں گے جب کھانے والے سینے سے لگا آپ سینے سے لگ رہے کوشمال موسیقا 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 الحمدللہ میں گزارش کر رہا تھا اور اسی دولان پیرے طریقہ عرہ پر شریعت بلندر دولان مخلی سے پھیلہ ختم نبوبت کے سفرسنا ہاتھ اٹھائیے اور قرآن میں سچ کہاں ہے وَتُو عز و منتشاہ وَتُو زِل و منتشاہ اور لوگوں جسے عزاب عزت دے دے اسے کوئی قابل کر سکتا نہیں ہے وَتُو عز و منتشاہ رب جسے عزت اقام پر باتے ختم نبوت کے سباس اگار سبزادہ ہم خطیب سینلی باچہ سرکار وَلَا دَوَا سَكِدِ سُبَحَنَ اللَّهُ الحمدللہ میں نے گزارش کی ہے کہ جس نے بھی تیرے رسول سے وفا کی ہے ہاں اگر دورِ صحابہ میں بلال وفا کرے تو مالکِ کائنات طوبہ و سرج واپس نہیں اٹھایا کیونکہ بلال تیری وفائے تیری یادیں تیرے وہ مار تیرا وہ دومہ تیرا وہ زمین کے اوپر کسیڈنا تیرے جسم کو کوڑے مارنا تیری زبان کے آگ کے انگارے رکھنا تیری زبان پہ اللہ اکبر مصبت کے منافقوں نے آگ کے پاؤں میں رسیل ڈال کر جب تبتیو دیت پہ رسیل آ جا رہا تھا تُو نے میرا تامن نہیں چھوڑا جب تجھے کورے مارے جا رہے تھے تُو نے میرا تامن نہیں چھوڑا جس وقت میری زبان پہ آگ کے تیل رکھے جا رہے تھے تیرے میں دیلال تُو ن chaseETH عادتے تھے تُو مجحے یاد کرتا تھا تُو مجھے کسیف دیتے تھے تُو مجھے یاد کرتا تھا تیری زبان پہ آگ کے انگارے رکھے جاتے تھے تُو مجھے یاد کرتا تھا تیلال تُو نے وفا کی ہے تُو نے جramento جوانی کی ہے تُو نے جان کے پرواہ لکی تُو نے جنان کی پرواہ لکی تو نے اپنے خاندام کی پڑھواہ نہ کی تو اپنے گھر کی پڑھواہ نہ کی اور اپنے جانبار کی پڑھواہ نہ کی فرماہ پینار مجھے کائنا کر اپنے جنب جب تک تو اس مسجد نبی میں آ کر اللہ اکبر کی صدام فلانم نہیں کرے گا مجھے ربوں نے کی قسم میں سورج مابس نہیں لگ لے دوں گا میں اکبر جب تک پینار میں کہے گا اللہ اکبر اس وقت تک میں سورج مابس نہیں لگا ختم نبیوں کی صفحہ سنار اکبر اچھا سرکار میں نے بدا رسلی ہے یوں کہ بلال کو یہ فکر نہ کی کہ میرا کار بن جائے میرا کار بن جائے میری چاند پت جائے بلال کو یہ فکر نہ کی کہ میرے جسم چمت جائے میرا مدرسہ بس جائے بلال کو یہ فکر نہ کی کہ میرا کچھ پال جائے بلال کے جسم پہ یا اپنی خیب مارتے تھے کہ جب نے جسم کو یکرا جار دو درے رسول بلال سے کسی نے بزرد ہوئے پوچھا ختم نبوبت کے صفحہ سلاح حق باچھا سرکاہ یہ دور دور بھاگنے سے بہتا نہیں بانتا کام کرنے سے بانتا ہے بولیے بولیے ہاتھ اٹھا کر میں نے کہا ہے سارے پہ سورج ہو تو کسی سے پوچھیں کہ سورج ہے وہ سارے لہادے کے در نہیں کہتے اسے لوگ اقل واد نہیں کہتے وہ لیے ہاں دس بلدوں کا اجتماع میں کوئی میرے سامنے دس لوگ بیٹھے ہیں کتنے لوگ؟ دس لوگ بیٹھے ہوں تو میں کہا ہوں جیو بہت بڑے اجتماع سے علامہ صاحب خدا کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ بھائی یہ اجتماع تو نہیں ہے یہ چند لوگ بیٹھے ہیں پانچ سو لوگوں ہوں تو آپ کہیں گے محفل تھی ہزاروں کا مجمع سیکروں کا مجمع اور ہوتا ہے ہزاروں کے مجمع کچھ اور ہوتا ہے وہ جب سیکر ہزاروں میں بندلے اور ہزار راکھوں میں بندلے پھر جانے پتہ جمتا ہے تاجدارے فترے نبو گر بلان میں بلان سے قریب سے تیسی نے پوچھا بلان یہ تبدیل ریپ میں کے سیدھے جا رہا ہے جسم کو تاردہ نہیں لگتا بلان تیری زباں میں یہ آگ کے انگاریں رکھے جا رہے تھے تجھے تاردہ نہیں لگتا تیرے پاؤں اور ہاتھ کے تیلیوں میں میخیں مارتے ہیں تجھے تاردہ نہیں لگتا کہ تیر ربے کعبہ کی قسم تاردہ اس سے لگتا ہے نا جو دھرے رسول سے دور ہوتا ہے فرمایا وہ آگ کے انگاریں رکھتے ہیں مجھے مصطفیٰ کی زیارت ہو جاتی ہے وہ جب مجھے قسمتے ہیں میرا رسول کے ساہ بلان کتنے سونے رکھتے ہیں کتنی تسکین ہے فرما بلان تکلیف نہیں ہوتی فرمایا نہیں ہوتی کیوں کہ کتنی تسکین ہے فبستہ تیرے نام کے ساتھ تاجدہ نے بناولا شریف میں نہ گاہ کا سوچا نہ تاہ کا سوچا ہے نہ مالوں مطاہ کا سوچا نہ بکاہ کا سوچا خدا کی قسم چک بھی بات کی تک کیا تو مام سے پہلے بھی ترے رسول کی بات کی تم سے پہلے بھی ترے رسول کی بات کی اور اس لیے پھر آج پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے اندر یہی نعرہ گوج رہا ہے کہ ختم نبوت کے سپہ سنار حق باچھا سرکار کہنے ہمیں کہ جب بھی بات کی ہے ترے رسول کی بات کی جب بھی بات کی عزت رسول کی بات کی جب بھی بات کی محبت رسول کی بات کی ارے لوگوں جب بھی بات کی عزت مصطفی 36 بات کی ہے اور جب بھی بات کی ہے محبت رسول کی بات جنہیں رسول کی بات کرتا ہے عربوں سے عزت ادا کرتا ہے کیونکہ بلال کا کمال یہی تھا سورج اللہ کے حکم سے مولد ڈوبنا ہے اللہ کے غروبی طلوبی بلال اگر آزان اللہ دیتے ہیں کوئی اور صحابی دے دیتا آزان ہو جاتی بولو آزان ہو جاتی ضرور کہہ دیتے آزان ہو جاتی لیکن دوستان اگرامی آزان ہو جاتی لیکن بلال کے زخموں پہ وہ کیا کہتے ہیں نمت اور مرچے وہ پرانے زخم تعدہ ہو جاتے رب نے کہا بلال تو نے بھی وفا میں کمی نہیں کی یا ہم نے بھی وفا میں کمی نہیں کی ختم نبوت کے سپاہ سلال حق و اچھا سرکات تو دوستان اگرامی آج استانا لی اکل السیدہ سے یہ پیغام لے کر جاہے کہ ہم نے انشاءاللہ ختم نبوت کے سپاہ سلال کے ساتھ تصویق افتانوں کی طرح انشاءاللہ قدم کے ساتھ قدم بنا کر جہاں بھی ہماری ضرورت پڑے گی جہاں بھی تحفظ نبوت سے رسالت کے لیے ختم نبوت کے لیے ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ صرف ہم خود نہیں اپنے بچوں کو اپنی آن قلعہ کو لے کر ختم نبوت کے سپاہ سلال کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہے گی آپ دونوں حدوں کو بلند کر گئے انشاءاللہ وہ سے پڑا ہزاروں کی نہیں ہوں گی انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر قزت رسول کے لیے ناکھو غلامان رسول شکل کر یہ قائدیانیوں کو بتا دیں گے کہ قائدیانیوں تمہاری آگ نے جاگنوں کو دیکھا ہے آؤ سپاہ سلال کو دیکھو اس کی آواز پر لاکھوں لوگ لکھر کر ختم نبوت کا نعرہ لکھا اللہ حبولی صرف جلسل مجھے اور آپ کو ختم نبوت کے لیے آپ نے جان مان قربان کرنے کی اللہ حفیق اللہ فرمائے اور اس وقت میرے دریقے درہ بر شریف اللہ حفیق اللہ در دونوں مخلص محلام سب زادہ آپ حقیق حسین علی باچھا سرکار مشریف فرمائے انشاءاللہ پڑی دیر میں آپ لوگوں کو دام ہوگا اور دام کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی دعا کے بعد خوبصورت طریقے سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی دوران ملاقات آپ سب لوگوں نے پوشش کرنیے گئے تاکہ اس طریقے سے ملاقات ہوگیا آپ سب لوگوں کی ملاقات ہو جائے انشاءاللہ دو اپرے آپ باچھا سرکار کو ملکانہ گجرہ میں جنرل انشاءاللہ سماعت کرے گے سارے لوگ آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اوہ دعا آپ اچھا سرکار وہاں پر تشتی فرما ہوں گے خصوصی خطاب ہوگا خصوصی دم مقتبا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یا یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا 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 رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ بطیش کرتا ہوں آئیے محبت کے ساتھ سے ماتنوانی جائے میرے دل میں بسی جب سے محبت 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 ہماری پہم سے پالا ہے رتبا شاہ میرا کا ہماری پہم سے پالا ہے رتبا شاہ میرا کا خدا جانے نبی جانے حقیقت با سے رازم کی خدا جانے نبی جانے حقیقت با سے آزم کی میرے گوز کا مجھنا دروہ ہاتھ پر اندر میں رسل پڑے گا شکریہ رہنے میں بسی جب سے جو ہماری پہم سے آزم کی بغیر انعیت کے بلایت میں نہیں سکتے بغیر انعیت کے بلایت میں نہیں سکتے تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت بھاں سے آزم کی تبھی تو ہر ولی کو ہے ضرورت بھاں سے آزم کی میرے دل میں بسی جب سے محبت بھاں سے آزم کی اور اس کلام کا آسل کلام کے یا ہو جانے جانا کلام چھئر ہے جو میرے سرکار بڑا ساتھ پڑھنا ہے کہ میں منگتا را سکھا خوکے جروں نارے جہر نم سے میں منگتا را سکھا خوکے جروں نارے جہر نم سے بری دیلاں محبت بھاں سے آزم کی بری دیلاں محبت بھاں سے آزم کی میرے دل میں بسی شب سے محبت بھاں سے آزم کی محبت بھاں سے بری دیلاں محبت بھاں سے میں سرور بیٹھ جاتا ہوں تزم بھلپان کر بھلکان میں سرور بیٹھ جاتا ہوں میرے شہروں میں آ جاتی میں برکت بھلکان سے آزم کی میرے شہروں میں آ جاتی میں برکت بھلکان سے آزم کی میرے دل میں بسیر جب سے محمد بھلکان سے آزم کی میں ہوں رہاں کے سائے پہ بدوں نہ دے خواہوں سے بھلکت بھی ، دل مرضی دل مرضی تو دل مرضی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ آیا حبیب اللہ موت میں جاوے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ آیا دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہ دی ہے ہاں دل کی دنیا ہے کہ ہر لحظہ سجی رہ دی ہے ان کی آنے کی مجھے آس نبی رہ دی ہے ذکر رہتا ہے تری پر وَسَلَّمْ عَلَيْكَ آیا ہاں ذکر رہتا ہے وَسَلَّمْ عَلَيْكَ آیا کہ گوئے ایک نور کی چادر سے تنیا دی ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ ہاں وَسَلَّمْ عَلَيْكَ آیا حبیبِ وَرَا ہاں میرا حسین باگِ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باگِ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باگِ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے کشیرِ بطول ہے تو ان کے در سے مانگ لے تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جن کرے مالک سبھی جہان کی آلِ رسول ہے مالک سبھی جہان کی مالک سبھی جہان کی مالک سبھی جہان کی اعلی رسول ہے اعلی رسول نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں دورا کی بھی کاری سہارا یا رسول اللہ ہمیں دورا کی بھی کاری سہارا حقیقت میں بہت سے بڑی کاری ہیں عرش اللہ سے حقیقت میں بہت سے بڑی کاری ہیں عرش اللہ سے بڑی در کے زمین جیسے 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 موسیقی 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 بروانے اور حضورِ غصباب کے دیوانوں کا ہے بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی خوبی جس کے مقدر میں عبدوں نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پیانا ہے جسے میرا خدا شفاہ دعا فرماتا ہے میری صدیقے تو وہی مشن ہے یا تو حضور کا ملاد بنانا یا مخلوقِ خدا کی خدمت کرنا لاکھوں نہیں کرونوں لوگوں نے درباری علیہ بلاوڑا شریف سے فیض دسمانی بھی پایا اور روح کے اندر بھی تسکین بائی دل کے اندر خوفِ خدا اور رشکِ مصطفیٰ کی شمع کرونوں لوگوں کے دل کے اندر رب تعالیٰ نے درباری علیہ بلاوڑا شریف سے جلائی انشاءاللہ تعالیٰ توڑی ہے میرے میں آپ کو دمر دعا کا سنزلہ شروع ہو جائے گا دمر دعا سے قبل وہ سارے لوگ زندگی میں پہلی مرتبہ آتے ہیں وہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی بار آتے ہیں پس آخری پیغام دے رہا ہوں اس پیغام کو آپ اپنے سماعتوں کی نظر کر لیجیے جس دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے جس دل کے اندر محبت ہو جاتی ہے وہاں میرا خدا بستا ہے اور جس دل کے اندر بخل آ جاتا ہے حسد آ جاتی ہے اس دل کے اندر شیطان آ جاتا ہے اس لیے درے درویش میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے دلوں کے اندر محبت ہوتی ہے اور وہ باری محبت جو عشق مصطفیٰ بتاتی ہے اللہ فاق درے رسول کریم کے صدقے سے آپ تمام باروں کو شفائے کلی نصیف عطا فرمائیں اور آپ کی مشہوروں کو عسام فرمائیں انشاء اللہ تبارت اللہ دو تاریخوں کے لئے گھجرہ میں تاریخ سواب عالمی محفل ملا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منقت ہو رہی ہے وہ آپ دلوں تشریف لائے ایک تو عشق مصطفیٰ میں سنوں میں ڈالے اور دوسرا اللہ آپ کو شفائے عطا فرنا دے گا ابھی انشاء اللہ دم ہوگا دم سے قبل ہوگا دنیا کے انگر ایک قانون ہے جب کسی چیز کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتا ہے اس طرح آپ اور ہمارے درمیان یہ دیوار کا حائل ہے یہ ایک رکاوٹ ہے اگر یہ دیوار بیچ میں سے ہٹ جائے میں چھوٹی سی مثال دیکھ کر آپ کو دم کر رہا ہوں اس کے اندر رکاوٹ ہے یہ ہٹ جائے تو پھر آپ اور ہمارے درمیان فیصلہ کوئی نہیں رہے گا آپ ہم سے کوئی پل میرے قریب ہو جائیں گے لیکن اس دیوار میں اس جگہ نے آپ اور ہمارے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر رکھی ہے پائین اسی طرح مقام فکر ایسا ہوتا ہے جب اس کے اندر دنیا داری شامل کی جاتی ہے تو اس دروازے سے شفاہ بھی چلی جاتی ہے اور قرم بھی چلا جاتا ہے لیکن دربارے آئیہ بلاوڑا شریف میں بے غرض و بے لالچ صرف اللہ واللہ کی رسول کی محبت میں مخلوق خدا کی قدمت کی جاتی ہے میری اس قدمت کے پیچھے نہ تو کوئی سیاست ہے اور نہ کوئی لالچ ہے فقط نیشن واسد حضور کی شفاہ سے بس یہی پہ ہاں اور اس شفاہ کے اندر یہ محبت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہاں سے ہو کر ہزاروں مائلز میں دور پوک مارتا ہوں میرا رب وہاں بیٹھے گناروں کو شفاہ نہ پڑا اس حقیبِ اس قدر سے اس میرے مجھلِ قریب و دور ایکوں سے پاک کی کرم سے جب انسان تخیل کی دنیا کے اندر دوب جاتا ہے خیال کی اندر دوب جاتا ہے دور آنکھوں سے نہیں ہوتا ہوں دور دل سے ہوتا ہے جب انسان دل کے اندر کسی چیز کو سماتا ہے تو وہ نظروں کی دوری اس کے لئے ختم ہو جاتی ہے اور جب کسی چیز کو انسان نظر کے اتنا بھی قریب رکھتا ہے دل سے اسے دور کرتا ہے تو نظر کی قریبی اس کو قریب نہیں لیا زنگی اسی لئے میرے مرشد حضورِ غوصفہ فرماتے ہیں کہ بند کمانچک ساری زنگی قربتِ درمیش میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے اور گمان والا شخص خالی درمیش کی نظر میں سے گزر جائے تو شفانی پاہ جاتا ہے قرب پاہ جاتا ہے بیربانی پاہ جاتا ہے بہت بندلتے کر آئے کر آئے ہو لمبا فیصلہ میں سے آئے ہو پوری دنیا سے چاروں سومے سے بھی لوگ آتے ہیں گروشستان سے کیا پنجاب سے کیا سرحب سے کیا سن سے کیا پوری دنیا سے کشمیر سے کیا پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں کتنا سفر آپ نے کیا بیندوں کا گاریوں پر سفر کیا راتوں کو جاگے اور اسے رازے سے کہ ہمیں یہ دردو تکلیف ہے ہمیں یہ مصیبت ہے ہم ایک بندہ ایک خدا کے پاس جائیں گے وہ بھوک مارے گا ہمیں شفا ہو جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو دن سے کئی دنوں سفر کر کے آئے ہیں کئی صبح کے سفر کر کے آئے ہیں کئی رات کے سفر کر کے آستانہ آئیلیہ میں پہنچیں یہ بات آخری کر کے میں آپ کو دم کرتا ہوں آپ کی منزل پوری ہوگی کیونکہ منزل کا تیعن آپ نے بڑا خوبصورت کیا تھا راستے کی جقابت کو نہ دیکھا دوری کو نہ دیکھا اجنبی جگہ کو نہ دیکھا پہلکہ اس یقین سے آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جہاں جائیں گے وہاں بندہ خدا کی گلقات ضرور ہوگی جب یہ آپ نے یقین کر لیا تو آپ منزل مخصوصاً پہنچ جائے آپ اور ہمارے میرے سامنے آپ پہنچ جائے اب ایک منزل ختم ہو چکی ہے اب وہ منزل شروع ہونے والی ہے جس منزل کی خاطر اتنی دور کا صبر کر کے آئے اتنی مشکلوں سے اتنی تقریفوں سے اتنے دکھوں سے یہاں پہنچیں وہ منزل دل کی ہے اب وہ شروع ہو جائے گی اب اس لیے سے اپنے سر بے آدھوں پھکیں گے کہ جس رب نے ہمیں یہاں بیجا ہے وہ رب انشاءاللہ اس دروازے سے ہمیں شفاہ بھی دے گا اور ہماری یہ کرم اور فیربانیوں کو بھی سوا پلے گا ہماری حاجتوں کو بھی پورا فکر یہ دوسری منزل ہے اور اصل منزل یہی پہنچی ہے چاہے وہ کینزل کے اندر ہے چاہے اپٹیٹس کے اندر ہے چاہے کسی موزی فرز کے اندر وہ مختلہ ہے چاہے کسی وسیمت کے اندر مختلہ ہے جب آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں گے تو کرم کی رحمت کی شفاہ بھی اللہ شروع ہو جائے گی بس دل کو اتنا سمجھا ریجئے کہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہ رب جو ایک میرمان ماں سے ستر خونہ زیادہ اپنے بندوں سے محفظ کرتا ہے بلا وہ کسی ایسے دروازے میں نہیں جاتا جاؤ اس کا خصوصی قرم اور میرمانی نہیں ہوتی لوگ تو کہتے ہیں ہم کسی ایک عقیدے والے کو دیکھتے ہیں کسی ایک فضلس والے کو دیکھتے ہیں یقین کیجئے بڑی طاقت ہے کہ یہ میں نے نام لے کر کافروں کا فوق ہماری میرے رب نے ان کو بھی شفاہ جاتا ہو گئی آپ تو مصطفیٰ صریف کا سلمہ پڑھنے والے ہیں آپ محبتوں سے آئیں پیار سے آئیں یہ نہیں دیکھتا بندہ کے رش ہے دبراج آئیں گے بہت زیادہ رش ہے کتنی شبیں کتنی راتیں زندگی کی اپنے گھر میں گزار ہوتی ہے آپ مجھ سے پوچھنی کی اس لیے میرے بے غرضوں بے نیلج بیس سال سے بیس سال سے راتوں میں محبت کی محبت میں جاتا ہوں اور اس کا صلاح رات نے مجھے یہ ادا فرمایا ہے جس کو فوق مارتا ہوں میرا خدا اسے شفاہ ادا فرما دیتا ہے اس لیے آپ میں محبت سے پیار سے انشاءاللہ سبی سے ملکات ہو جائے گی آج تمہیں سے بھی مجھے نے قریب حضور اے ورسل باہت کی ایک محفل یارمی شریف ہے یارمی شریف کا مقصر سا دیان کرتا ہوں کہ یارمی شریف کا کیا وجہ ہے ہم کیوں یارمی منواتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے لہا جکے کوئی بھی سکتا کوئی بھی چیز کسی بندے کے نام کے لیے نہیں دی جاتی سبی چیزیں بھال کے ملک کے نام کے لیے دی جاتی ہیں رب کے نام کے لیے دی جاتی ہیں لیکن یہ دن دسوی اور رات یارمی میں رب نے یہ کمار رکھا ہے یہ میرے معنیہ رکھی ہے اگر ہمارے جد حمجد حضرت آدم علیہ السلام کو معافی ہوئی تب بھی دن دسویت کا داؤ رات جارمی کی تھی اور کتنے خوش نصیب ہو کتنے بیرمان ہو کتنے کرم فرما ہو کہ جس دن جس دن حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی حضرت سبیل علیہ السلام قربان کرنے کے لیے لے کر گیا رہے تھے اور جب ان کی قربانی قبول ہوئی وہ بھی دن دسویت کا داؤ رات جارمی کی تھی اور شوزہ کرمنا امام حسین عالی مقام جب نے کرمنا میں اپنے خاندان مورے کی قربانی پیش کی تو وہ بھی دن دسویت کا داؤ رات جارمی کی تھی بات یہ نہیں دیکھ تو ساری برامر ہے لیکن کبھی منگل کو جمعہ نہیں ہوتا اور جمعہ والے میں کبھی مندل نہیں ہوتا اسی لیے راتیں تو ساری برامر ہیں لیکن اس رات کے اقتر حضورِ غوصفان نے اپنے موریدوں کو اپنے حرفقوں کو اپنے چانے والوں کو اس لیے گتا کر کے حضورﷺ اللہ اور اللہ کے رسولﷺ کا ذکر کر آیا کہ شاید ذکر کرنے سے اس مبرکت دنات کے وسیلے سے دناوں کی معافی ہو جائے اور اس صدقہ اور شہرات رہنے سے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اس لیے پوری دنیا میں انشاءاللہ طرح اس کے بعد دوسری لاہور میں بہتن ہے یہاں سے لائف کتاب ہوگا اس کے بعد دنیا میں دنیا میں ہے اس کے بعد انشاءاللہ طرح انگلیٹ میں ہے میری پوری دنیا کے اندر میرا جو میسیج آتا ہے میرا جو پیغام کہتا ہے انسانوں کی بلائی کے لیے دکھشی طرح کے لیے درد مندو کے لیے اور یقین کیجئے جب انسان درد مندی کے اندر اندازے سے کسی کو دیکھتا ہے کیونکہ رب کہتا ہے تو مہلے زمین پہ کرم کرو جب زمین والوں سے رب اپنی مخلوق سے بڑا فیار کرتا ہے بڑا مہربان ہوتا ہے ایک شخص مجھے اُڑ کے یہ بتا دے کہ میں ماں سے قدموں سے لپڑ گیا اور مجھے ماں نے ماں نہیں کیا ایک شخص بھی کمی نہیں کہہ سکتا دنیا کا بڑا مجرم بیٹا جب ماں کے قدموں کا ذات لپڑ جاتا ہے اس کی ہاں خوزے ہم نتے آنسوں گرتی ہے تو ماں اسے ہم نے سیزے سے ادا کر یہ کہتی ہے میرا بیٹا مظلوم ہے پوری کائناس عالم ہے لیکن یاد کر دو کہ وہ رب جو اس میرے مان ماں سے ستر کنہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے کیا وہ ہمیں تقلیم میں دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا کہ میرا ایمان نہیں ہے اور جو اس کی محبت میں اللہ کے بندوں کے اس کی محبت میں اس کے بندوں سے محبت کرے وہ بندہ خدا بندہ اس لیے میری پوری زندگی کا میشہ صرف اللہ کی محبت میں اس کے بندوں بھی محبت کرتا ان کی خدمت کرنا حضور کی امت کی خدمت کرنا مسائل اور دردوں غلق کے اندر گرفتار لوگ ہیں جو شخص کو شام کو کھانے کے لیے پیزے نہیں شام کو کھانے کے لیے اس کے پاس موٹی نہیں ہو سکتا ہے بھلا وہ کینسر کا علاج کرا سکتا ہے بھلا وہ فارج کا علاج کرا سکتا ہے بھلا وہ چھگر کا فرانسپلان کرا سکتا ہے بھلا وہ دنیا اور تکلیم مرتلہ کرا سکتا ہے خدا رہا یہ اللہ کا کرم ہے یہ میری بات نہیں یہ میرے مرشد قریب حضورِ موسیقا کا کرم ہے اور روح کا کرم ہی کہ سچے سے رب دماروں کو شفائم دیتا ہے پریشان آلوں کے پریشانی کو دور فرماتا ہے یاد کو محبت کسی کے سیل میں کو بندہ نہیں ڈالتا مخیر کو خبر نہیں محبت کہاں سے آتی ہے محبت شیطان کے دروازے سے نہیں آتی محبت رب کے دروازے سے آتی ہے اور جس رب نے آپ کو بھیجا ہے پریشانی رب آپ کو شفائم کہاں فرمائے گا ابھی انشاءاللہ نمبر دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا بڑی تعداد میں میری بہینے بھی بیٹھی ہوئی ہے بڑی تردمند ہے بڑی تکلیم میں ممتلہ ہے اور بڑی پریشان حال ہے بس رب سے دعا ہے اللہ تعالی آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے آپ کی دکھوں کو بھی دور فرمائے حال میں بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ جو بہت زیادہ بیمار ہیں بہت زیادہ تکلیم ہیں وہ بھی پیچر میں بیٹھیں اللہ ان کو بھی شفائی کھلی نصی بتا فرمائے آپ میری نظر کے سامنے اللہ آپ کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے جہاں کو سن رہا ہے جہاں کو دیکھ رہا ہے جہاں کسی کی سماکھوں کی نظر میری آواز آ رہی ہے اللہ ان کو بھی کرم اور مربانی فرمائے اس لیے یاد رکھیں کہتے جگہ پر بیٹھا ہے تو اسے بیٹھ رہے لو جس کو رب نے بیجا اسے رب شفاہ دیں گے اس پر کرم اور مربانی فرماتے گا یہ میرا کمال نہیں میرے خدا کا کرم ہے در صحابہ کا کرم ہے اہل بیعت کا کرم ہے حضور خصف باق مجھ میں خصوصی کرم ہے جو بیمار آتا ہے رب سے شفای عطا فرماتا ہے اللہ کریم در رسول کریم کے ستے آپ کو بھی شفای کھلی نصیب عطا فرمائے اور آپ سب کو اپنے گھر کی آذری اور روزہ رسول کی دیارت نصیب شفای یہ دعا ہے رب خوابہ سے آپ اپنے رہی ہوئی ہے کیونکہ محبت زبانوں میں نہیں بستی محبت دل میں مسا کریم انہی محبتوں کے رسیلے سے آپ کرم اور کرمانی فرمائے اب انشاءاللہ درہ کام ہوگا آپ سے قبر ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے سامنے جھو نماز پڑھا لیکن وہ سخت پر فاضو والا نہیں محبت والا وہ عبادت حضرت علی فرماتے کہہ اللہ میں تیری عبادت نہ تیرے جنت کے نالج پر کرتا ہوں اور نہ تیرے جنت کے خوف سے کرتا ہوں میں تیری آگے اس لئے جھکتا ہوں کہ تو جھکنے کے قابل ہے تو جھکنے کے قابل یہ ہمارا فرض ہے تو اس کی بازگا میں جھکا کریں اور جھکنے والوں کو بڑا پسند بڑا راضی ہوتا ہے نماز پڑھائیں قرآن پڑھیں جتنا حسن کا ہے صفحہ کریم صلی اللہ درود و سلام کریں تربار علی و شریف کا پیغام یہی ہے بس محبت کریں انہی محبتوں میں اندر میرا خدا بستا ہے انہی کے اندر دنیا اور آخرت کی بلائی ہے اللہ کریم آپ تمام بیماروں کو شفائی کاملا نصیب بتا فرمائے جہاں نہیں ہوتے مسلمان میں کوئی بیمار ہے کوئی پریشان حال ہے کسی مصیبت کے اندر پھر تعالی روضہ رسول کے وسیلے سے محرمان فرمائے اور اس کی مشکلوں کو آسا فرمائے ابھی انشاءاللہ دم ہونے والا ہے خاتب نے آپ کو طریقہ سمجھا دیا ہے تین دم ہوں گے سب سے پہلے آپ ہوگا پھر آپ کے ساتھ جو مریض ہے یہ چھوٹا بچہ ہے جہاں درد تطویب ہے وہاں ہاتھ رکھیں دوسرا دم ہوگا اور تیسے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے تصویر ہے کوئی چیز ہے جو دم کرنے کی نیئے سے لائی ہے اسے دم ہوگا دم کے بعد انشاءاللہ پالا بلکاب تا سلسلہ ہو جائے گا آپ سب لوگوں نے حضور اگر لگر کھا لیا ہے کہ لوگوں نے کھا لیا در ہاتھ اٹھا کر دیں آپ سب نے کھا لیا ہے سب نے لندر کھایا ہے یہ فیض ہے یہ میرے مرشد کا فیض ہے کہ یہاں سے ہر قسم کا کرم اور یہاں سے ہر قسم کی بربانی ملتی ہے اسی لندر کے اندر شفائے ملتی ہوئی ہے اسی کے اندر بات کی جدا ہونے والا ہے اس رشتے کی طرف چلتے ہیں جو محشر تجاری رہتا ہے اس رشتے کے لیے رشتے کو قائم کرنے کے لیے اگر کو دربار علی اب لعوڑا شریف سے مسلسلہ حضور وہ سفاق دیت انہیں چاہتا ہے یا مورید انہ چاہتا ہے تو بس وہ اگر لبے کے لیے اپنا دائیہ ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نصبت جبار علی اب لعوڑا شریف سے ہو جائے اپنا دائیہ ہاتھ کھڑا کر دے اور ہماری نصبت حضور انہوں سے پاک سے ہے وہ کہتے ہیں یہ دائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہ ہی آگئے مدد کو جب جامل نے پکارا سرکار ہو سرازم نظر کرم خدا رہا یہ ادائے دستگیری یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے بھئی کیوں اگئے مدد کو میرے جب جہاں کھارا تو سرکار وہ سرازم نظر کرم خدا رہا یہ میرا کرم ہے آگا یہ میرا کرم ہے آگا جو بنا لیا ہے اپ اگر یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپ نا کہ مجھ سا یہ کمی کام کہ سر سگا تمہارا سر گار کام سی آدم نظر کرم خدا ماشاء ماشاء اللہ ابھی دم اور دعا کا سلسلہ شکریہ مالا ہے اگر آپ کو بیٹھنے کی مجھائش نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ جو باہر کی طرف لوگ ہیں بس اپنی جہاں آپ کھڑے ہیں بلکل اس اراد سنگیز سے ابھی ہی کرم ابھی بیربانیوں کا وقت آنے لگا ہے اور اس بات کے انشاءاللہ آپ کی نابیماریوں کو بھی شمع دے گا اور مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا پس آخری بات ہوگا دنش کے سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا بعد مرنے کے اداحد میں بھی اجانا ہوگا دنش کے سرکار کی ایک شمع جلال ہو دل ہے عشق سرکار کی شمع جلال دل میں دل ہم پت کے اداحد مرنے کے لاحد میں بھی اجانا ہوگا آف دل تو دل گئے اجانا ہوگا نوری آنکھوں میں چہروں پہ اجانا ہوگے اب ہاتھ نیچے ہے اس کے ہاتھ دون ورند ہوگے نوری آنکھوں میں بر چہروں پہ اجانا ہوگے چونکہ مستفا با لکھے ہمتار سے نرالے ہوگے مستفا با لکھے ہمتار سے نرالے ہوگے آپ میں آئے تو میرے گھر میں ہو جانا آپ میں آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہشری بن فوراک و سلکار کے چندے کے تل چونکہ مستفا با لکھے ہمتار سے نرالے ہوگا آپ میں آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہمتار سے نرالے ہوگا مستفا با لکھے ہمتار سے نرالے ہوگا آپ میں آئے تو میرے گھر میں ہو جانا ہمتار سے نرالے ہوگا جو یہاں بائیں خیلے میں یہ بھی تھوڑا ساگے ہو جائیں تھوڑا تھوڑا ہمیں رشت کافی ہے تو پیٹھے ہوئے ہیں وہ جنات کھڑے ہو جائیں تاکہ دم کا سندھرہ شروع ہو جائیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ پہلا دم ہو جائیں ہم دوسرے دم کے لیے جو اندر حال میں لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مریض ہیں جہاں درد ہے تکلیف ہے جہاں آپ کے ساتھ چھوٹا بچا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجئے تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے جو آپ کے ساتھ چھوٹا ہے جو آپ کے ساتھ چھوٹا ہے اب تیسے دم کے لیے آپ کے پاس پانی تصویر کو چیز آپ نے دم کرانے کی نہیں یہ صلاحی ہے اسے اوپر کیجئے اوپر گیجی ابھی خصوصی دور پر یہ تین دم ہو گئے دم کے بعد سبھی ایک بار میرے ساتھ پڑھیں السلام تو وہ سلام علیکی آ یا سیدی یا رسول اللہ مالالی کا وصابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ ماشاءاللہ ابھی دم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا ہو گیا ابھی دعا ہونے والی ہے دعا سے قبل دربارِ علیہ ورہوڑا شریف کے جو خادم ہیں یہ صرف دو ہی کام کرتے ہیں یا تو مخلوقِ خدا کی خدمت کرتے ہیں یا حضور پر ضرور بھی دے رہتے ہیں کوئی اور کام نہیں زندگی میں یا اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہ گئے ہیں یا مصطفیٰ قدیم صلی اللہ علیہ ورہوڑا شروع کرتے ہیں دنیا داری میں کسی کے اولاد میں کوئی ڈگری لیتا ہے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے اسے فخر ہوتا ہے میری اولاد میں فلانا ڈاکٹر بن گیا فلانا جنرل بن گیا فلانا منسٹر بن گیا لیکن ہمیں یہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے جو اولاد تھے جو ہمارے مرید ہیں انہوں نے حضور پر درود بھی دیا اور یہ خادم چودہ سال سے دنبار علیہ بلاوڑا شریف میں رہنے والا ہے اور چودہ سال سے مسلسل حضور پر درود بھی دیا ہے آج اس نے ایک کروڑ مرتبہ حضور پر درود بھی دیا سبحانہ لانے والا تکبیر حضور پر درود بھی دیا ہے لانے والا والا نوہاں 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 آج یہ دوارے علیہ افرادہ شریف خادم ہے وہاں لنگر کی ڈوٹی کرتا ہے لوگوں کو لنگر دیتا رہتا ہے اور ساتھ موضور پر درود بیتا رہتا ہے آج اس نے چودہ سال سے بعد ایک فروڑ مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت نے سلام بھی دیا یہ دنیا کی یہی آخرت کی دولت ہے جو مقام فکر سے ملتی ہے اللہ والوں کے دروازے سے ملتی جانتی ہے جو آپ لنگر کھاتے ہیں ہر اندر دینے والا دل میں حضور پر درود بڑھتا جاتا ہے یا خدا کا ذکر کرتا رہتا ہے اس لئے اس لئے دروازے پر شبائیں میرا پیغام ہے یہ خادم جو بنتے ہیں ان کو یہ تبلیغ کی جاتی ہے کہ حضور پر آپ درود بھیجا کریں اور اللہ کے بندوں کی قدمت کیا کریں یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے اللہ کا قریب ایسے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے اور اس کا حضور پر درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ جہاں کوئی پریشان حال ہے اس امت المسلمان میں حضور کا غلام نہیں پریشان ہے اس وسیلے سے اور اس وسیلے سے اللہ اس پر اپنا خصوصی کرم اور بیدانی فرمائے اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبولو منظور فرمالو یہ ہوتا ہے مقام فدر یہ ہوتا ہے اللہ والوں کے دروازوں کی تبلیغ یہ اللہ والوں کے دروازوں پر محبت کا یہ صلح ملتا ہے اللہ قریب آپ کو بھی میرا ہی حکم ہے کہ بس نماز پڑھیں اور جتنا ہو سمتا ہے حضور پر درود بھیجیں یہ وہ درود ہے جب کائنات کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سب عبادت کرنے والے حتیٰ کہ نام خدا لینے والے بھی چیزیں ختم ہو جائے گی لیکن یہ حضور پر وہ درود ہے یہ اس وقت بھی نہیں ختم ہوگا کیونکہ میرا رب خود حضور پر درود بیٹا ہی رہے گا اس لئے یہ بہت بڑی بات ہے درودوں سے شفائیں ملتی ہیں درودوں سے اللہ پخشی جنکرم اربانیہ فرماتے ہیں ابھی انشاءاللہ حضور پر سلام ہوگا اور اس کے بعد دعا ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا آپ سبھی لوگ وہ اپت سے سلام کے لئے کھڑے گئے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ لمیات نظیر کبھی نظر اس لئے دنشد پیدا جانا چاکراج کتاج کرسر سن شہ تجھ کو شہید سراجانا ہر بہر علا غل موجود ترہ ہر بے قصدو پاہو شربا سنجدار نیوب کی ایوہ مردیہ بار لگا جانا یا نبی یا تشم شہ سکا گا یا دکتے کے سن پاکر یا مرکن پر پرسن ہارے رمجب رمجب دو بوند کدھر بگرا جانا بس خوابہ اے خوابہ نوائے رضا سنجدار سے تیری تگرمد تیرا ہر شاد یا حفادہ دکتا یا چار سے جاہ پڑا جانا یا نبی سلام سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ سب کا ایمام میں آدم جور ہو سبی کے مردیہ بار لگا کیونکہ پہلی انشانز کی دعا ہونے والی ہے بہت بڑی تعداد میں؟ کافے بھی مجود ہیں اگر کافے ہو الی لوگ جوڑا سا انجرا کھیجئے اس کے بعد جو لوگ کو لوگ ہیں Paulo قامت خدام ساروں کھارپاں pair میرہ حکم ہے وہ بہر والی Wirjay جو میں ڈوڈی پر کھڑے ہو جائیں تاکہ برو بندہ جاتے ہوئے تعویز اور بندیوں سے لینہ جائے امام خاتم کو حکم ہے کہ آپ نے اپنی ڈوٹی پر کھڑے ہو جائیں اور ابھی انشاءاللہ دعا کے لئے سبی لوگ تیار ہو جائیں دعا ہے ربی قعبہ سے اللہ بماروں کو شفاہ دے دیں پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دیں اے اللہ جو مراد دے گے اے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے مراد کو پورا فرما دیں دعا ہے ربی قعبہ سے جب ہمارا اس دنگیہ سے گزر ہو ہماری زباب اولا الہا اللہ مخمت پورا سول اللہ اور کمر میں سرکارے دو عالم کی زیارت نصیب فرما دیں اے اللہ تمام مماروں کو شفاہ کلی نصیب عطا فرما دیں اے اللہ آج کی ببرکت رات کے وسیلے سے حضور اکرسپاہ کے وسیلے سے تمام کی دلی حاجات کو پورا فرما دیں اے اللہ شام کی مسلمانوں پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دیں اے اللہ پاکستان کی خیر فرما دیں اے اللہ ہمارے دلوں سے اندر بغل نکال کر اپنے حبیب کی محبت ڈال دیں اے اللہ جو حاجت ہے کہ اے اللہ حاجت دعا کرم کرنے والا تو ہی میرا رب ہے اے اللہ اس پر کرم اور مہربانی فرما دیں ابھی جو جو حاجت ہے دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں ضرور میرا خدا دعاوں کو سننے والا اور قبول فرما دیں والا آمین 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 آمین